موسیقی کانگرس نیتر راہل گاندی نے ایک بار پھر مدی سرکار تے حملہ بولیا ہے راہل نے ٹویٹ کر کے لکھیا ہے کہ مدی سرکار گالتا میڈنگ انڈیا دی کر دی ہے پر سارا سمان چین تو ہی مگون دی ہے راہل گاندی نے اس دنال ایک گراف سانجا کیتا جس سے یو پی اے اتے انڈیا سرکار دی تلنا کیتی گئی ہے اس چین تو آن والے سمان دی تلنا کیتی گئی ہے راہل گاندی نے سانجا کیتے چارچ سابقہ پردان منتری ڈاکٹر من موہن سنگ اتے مجودہ پردان منتری نریندر مودی دی تصویر لگی ہوئی ہے راہل گاندی نے ٹویٹ کیتے چارٹ انسار یو پی اے کارچ کالچ ود تو ود چودہ فیصدی تک ہی چین تو سمان مگایا گیا سی جدو کہ مودی سرکار دی کارچ کالچ اے اٹھارہ فیصدی تک گیا اتے ودہ ہی گیا ہے راہل نے لکھیا کہ انکڑے چوٹ نہیں بول دی ہن ڈیوری ریپورٹ آوازے کام لداکتے کلوان ویچ پارکتے چینی فوجیاں چالے ہوئے ٹکرا مگرو دیش ویچ چین خلاف لوکانچ روش ہے چینی سمان دے بائیکار دی منگ دیش دے وقت وقت حصے تو لگا دار اٹھ رہی ہے اس سب دے وچ کار آم آدمی پارٹی گر نیتا سنجے سنگھ نے دوش لیا ہے کہ کندر سرکار لوکانو چینی چیزانا بائیکارٹ کرن دی اپیل کر رہی ہے پر وہ خود بینک آف چین ستونجہ سو کروڑ روپے دا کرجہ لے رہی ہے سینکا دے مدینو چکتیا سنجے سنگھ نے دوش لیا ہے کہ کندر سرکار چین اگگے چک رہی ہے انہوں نے ٹویٹ وچ لکھیا سرہات تے سینک شہید ہو رہی ہیں پر پاس بسرکار گوڑی ٹیکن دی جو اینا تحت کام کر رہی ہے اے آئی آئی بی نے ستونجہ سو کروڑ دا کرجہ دیتا دراصل ایل ایسی نو لے کے ٹکرہ دے وچکار کندری ویت منترالے نے انہی جھون نو کے حاسی کے بیجنگ ستیت ایشیا بنیادی ٹانچہ نیبیش بینک اے آئی آئی بی کرونا وائرس نہ لڑن لئی لگ پک ستونجہ سو کروڑ پیدی مدد دے وے گی کانگرس نیتر راحل گاندی نے ایک بار پھر مدی سرکار تے حملہ بولیا ہے راحل نے ٹویٹ کر کے لکھیا ہے کہ مدی سرکار گالتا میڈنگ انڈیا دی کر دی ہے پر سارا سمان چین تو ہی مگون دی ہے راحل گاندی نے اس دینال ایک گراف سانجہ کیتا جس سے یو پی اے ہاتے انڈیا سرکار دی تولنا کیتی گئی ہے اس چین تو آنوالے سمان دی تولنا کیتی گئی ہے راحل گاندی نے سانجے کیتے چارچ سابقہ پردان منتری ڈاکٹر من موہن سنگھ ہاتے مجودہ پردان منتری نریندر مودی دی تصویر لگی ہوئی ہے راحل گاندی نے ٹویٹ کیتے چارٹ انسار یو پی اے کارچ کالچ ود تو ود چودہ فیصدی تک ہی چین تو سمان مگایا گیا سی جدو کہ مودی سرکار دی کارچ کالچ اے اٹھارہ فیصدی تک گیا اتے ودہ ہی گیا ہے راحل نے لکھیا کہ انکڑے چھوٹ نہیں بول دے ہن بیوری ریپورٹ آوازے کاندی